سبسکرائب تو آر چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اینجوی دی لیٹس اپلوڈز فرم آر چینل تم جب ڈیمسٹیشن کرنے جاؤ گے تو مانگو گے کیا پاک امریکہ آلہ سطح کا پہلا رابطہ ہو گیا بات صرف مزاکرات تک محدود رہی نہ امریکی اعتراضات دور ہوئے نہ ہی پاکستان کے خدشات جنرل اسمبلی اجلاس میں وزیراعظم کا کڑا امتحان ہے پاکستان کی قربانیاں صرف بتانی نہیں منوانی بھی ہیں نواز شریف کی نا اہلی کے بعد سیاسی اور عسکری قیادت میں دوریاں بڑھ رہی ہیں اداروں کو لے کر مستندیگ نون کے ارادے واضح ہیں اس سے پہلے کے بعد بہت آگے بڑھ جائے دونوں جانب سے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے مستقبل کے میماروں کو نشے کی بھیٹ چڑھانے کی سازش ہو رہی ہے کردار بھی نوجوان ہیں شکار بھی نوجوان زہر کے خاتمے کے لیے کراچی سے خیبر تک ہنگامی اقدامات کرنا ہوگی اور سپارٹ فکسنگ نے ایک اور چمکتے ستارے کو تاریخ کر دیا شرجیل خان کے بعد خالد لطیف پر بھی پانچ سال کی پابندی لگائی گئی پی سی بی کو ٹیلنٹ نہیں سپارٹ فکسنگ کا خاتمہ کرنا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آرود ناجے اور میں ہوں ناجے آشر امریکہ کی نئی افغان پولیسی اور پھر امریکی الزامات اس کے بعد پاک امریکہ تعلقات ٹرینس تو رہے ہیں اب آخرکار امریکی افغان پولیسی کے پورے ایک ماہ کے بعد سپارتی سطح پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان پہلا بازابتہ رابطہ ہوا ہے وزیراعظم شاہد خاکان اباسی امریکی نائب صدر مائک پہنس سے ملے ہیں اور اس ملاقات کو لے کر جو ایکسپیکٹیشنز تھی ایسی کوئی خاص بڑی ڈیولپمنٹ اس ملاقات سے نظر تو نہیں آئی کوئی تھوست نتیجہ بھی سامنے نہیں آسکا اس ملاقات کا کیونکہ اس اہم میٹنگ میں نہ ہی ٹرمپ کے الزامات زیر بحث آئے نہ ہی پاکستان میں ہونے والے جو حالیہ ڈرون حملے تھے ان کا تذکرہ ہوا ہے البتہ سیکریٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ نے اس میٹنگ کے بعد صحافیوں کو بریفنگ ظہور دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ وزیراعظم نے مائک پہنس کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کر دیا ہے اور دونوں ممالک میں افغانستان کی صورتحال پر مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے ملاقات میں امریکی نائب صدر نے یقین دلایا ہے کہ امریکہ پاکستان کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور خطے میں امن کے لیے طویل مدتی شراکتداری کا خواہش مند ہے یہ تقریباً وہی روایتی جملے ہیں جو امریکہ اور پاکستان اور پاکستان کے درمیان ہر بار آلہ سطح کی جب بھی کوئی ملاقات ہوتی ہے اس وقت ہی جاری کیے جاتے ہیں جس سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید یہ ایک رسمی ملاقات ہی تھی وزیراعظم شاہد خاکان اباسی چونکہ اس وقت اکمان متحدہ کی جنرل اسیملی اجلاس میں شریک ہیں اور مختلف ملک کے سربراہان سے ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ایرانی ترک اور سری لنکن صدور سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں تو امریکی نائب صدر سے ملاقات بھی اسی طرح کی ایک رسمی سی ملاقات دکھائی دے رہی ہے البتہ کل ان کا قوام متحدہ کی جنرل اسیملی سے خطاب بہت اہم ہے کیونکہ اس خطاب میں انہیں پاکستان کا جو مقدمہ ہے اس کو پیش کرنا ہے اور وہ اس خطاب میں کیا موقع اپنائیں گے یہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس وقت خارجہ پولیسی سے متعلق پاکستان کے اندر دو رائے نظر آ رہے ہیں آرمی چیپ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نہیں دنیا کو ڈو مور کی ضرورت ہے جبکہ سیاسی قیدت کی طرف آئیں تو یہاں دھر کی صفائی سے متعلق مسلسل بیانات آ رہے ہیں اب ایسے میں ریاستی سطح پر وزیراعظم کیا پولیسی اپنائیں گے یہ اہم سوال ہے جس کی جواب کا سب کو ہی انتظار ہے اس کے علاوہ تاب ہے اس کے بعد وزیر خارجہ خواجہ آصف کے دورہ ہے واشنگٹن کا بھی امکان ہے جہاں وہ امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ سے ملیں گے اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو شاید اس میں کوئی تھوس ڈیویلپمنٹ آپ دکھائی دے کیونکہ یہ دوسرا بڑا رابطہ ہوگا تو اب تک جو ڈیویلپمنٹ ہو چکے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں سینیٹر شیری رحمان صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنمہ بھی ہیں آپ نے جوئن کیا ہے بہت شکریہ شیری رحمان صاحبہ آپ کا وزیر آزم نے تو ملاقات کر لی امریکی نائف صدر سے آج یہ اہم ملاقات تھی امریکی افوان پولیسی کے بعد سے دیکھا جائے تو پاک امریکہ آلہ سطح کا یہ پہلا بازابتہ رابطہ ہوا ہے لیکن جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ کوئی خاص ہمیں ڈیویلپمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے تو اس ملاقات سے آپ سمجھتی ہیں پاکستان نے اپنا موقع واضح کر دیا ہے اور جو مقصد تھا وہ پورا ہوا کیا دیکھیں سب سے پہلے میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں کوئی اس سے بڑی توقع رکھنی چاہیے تھی توقعات کا وقت جو ہے جو ہماری خارجہ پالیسی چار سال سے رہی ہے اسے پیچھے چھوڑ چکی ہے اب آپ تیاری کریں مشکل وقت کا اور میں سمجھتی ہوں کہ اس حکومت کو اب یہ جو فوکس کا اور اس اٹینشن کا فقدان رہا ہے توجہ کا فقدان رہا ہے خارجہ پالیسی پہ وہ اب ان کو ہٹ کر رہا ہے سامنے آرہی ہیں باتیں تو میں تنقید در تنقید نہیں کروں گی سی اے صرف ضرور کروں گی کم از کم انہوں نے پڑھ کے نوٹس نہیں بیٹھے برائے راست گفتگو کر سکے لیکن جو سکرپٹ لے کے آئے تھے کہ ہم وار ان ٹیرر کے پارٹنرز ہیں اب وار ان ٹیرر تو استعمال بھی نہیں ہوتا یہ دس سال پرانی تحریر اور بیانیاں استعمال کر رہے ہیں آپ پر اتنے ارزامات لگ چکے ہیں میں نہیں کہہ رہی کہ وہاں آپ ایک جارہانہ رویہ اختیار کرتے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مکہ لہ رہا ہیں آپ وہاں ایک بہت معذب حیثیت میں مقتدر اس پہ بیٹھے ہو منصف پر اور آپ کو افغانستان اور بنگلہ دیش کے پرائم منسٹرز کی طرح پریزنٹ ٹرمپ سے میٹنگ نہیں ملی تو یہ بھی ڈیبیٹبل ہے کہ آپ نے وائس پریزنٹ سے ایک نیوکلئر ملک اور اتحادی جو رہا ہے ملنے کی ذہمت کیوں کی تو جی ایک تو یہ سوال اٹھتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے ٹھیک ہے بہت انہوں نے اپنا ایک بیانیاں رکھا کہ ہم آپ کے افرٹس اپریشیٹ کرتے ہیں تھوڑا بہت پوش بیک میں سمجھتی ہوں اس دس منٹ میں وہ کر سکتے تھے کیونکہ پبلک بات ہے کہ ہم خود تو ضرور کر رہے ہیں اس طرح آپ بات کر سکتے ہیں یا آپ کو مکہ اور معذرت کے درمیان پاکستان کا ایک موثر بیانیاں جو روبسٹ ہو جو چست ہو جو نیا ہو وہ پیغام دینا پڑے گا اور یہ پیغام کی تیاری نہیں کی گئے یہاں پر یہ بات بھی تو اہم ہے یہ جو میٹنگ ہوئی ہے امریکی ریکویسٹ پر ہی ہوئی ہے جس میں وہی باتیں ہوئی ہیں جو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں کوئی نئی بات تو اس میں نظر نہیں آ رہی ہے اب یہ جو ملاقات ہے اس کے ذریعے امریکہ صرف پاکستان کا جو غصہ تھا پاکستان کا جو رسپونس آ رہا تھا اس کو تھنڈا کرنا چاہتا تھا تاکہ اقوائی متحدہ کا جو فوراں میں اس پر پاکستان امریکہ سے متعلق کوئی سخت بات نہ کہیں موضوع اپنے کا یونائٹڈ نیشنز کے دن بھی اور اس کے بعد بھی ان کو تو وہ تو دیکھئے آپ دیکھتے ہیں خارجہ پالیسی میں نہ کوئی مستقل دشمن ہوتے ہیں نہ کوئی مستقل دوست ہوتے ہیں تو وہ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں گوڈ لکھ وہ اپنا کام کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو دیوار سے بھی لگایا ہے بند گلی میں بھی رکھا ہوا ہے اور آپ سے ایک بہت مطلب ہم مہنگی اور خیر سگالی کا میسج بھی دینا چاہتے ہیں تو بلکل ان کی صحیح اپنے لیے ڈپلومسی ہے لیکن آپ کو اپنے مفاد دیکھنا ہے کہ آپ نے اگر ان کی ریکویسٹ تھی دیکھیں تو ایز ایمبیسٹر میں افصاف کہہ دیتی کہ اگر آپ کی ریکویسٹ ہے تو پھر صحیح لیبل پر رکھیں میں تو ہر منسٹر کو ریفیوز کر دیتی تھی ہمارے منسٹرز مجھے یاد ایک دفعہ انٹیریم منسٹر ہمارے آ رہے تھے انہوں نے ہوملینڈ سیکیورٹی جو ان کی ہیڈ ہیں ان سے نہیں رکھی میٹنگ ان کے نمبر ٹو سے میں نے کہا نہیں ہو سکتی سوری ان میں وہ تیار ہو گئے لیکن آپ پوش ویک کریں گے آپ اپنی عزت کرائیں گے تو دوسرے کریں گے لیکن آپ تو حالات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ تو حالات تھوڑے مختلف ہیں دونوں ممالک کے درمیان تناؤ بھی رہا ہے امریکی صدر نے اوان پولیسی کے اعلان کے بعد پاکستان کو دھمکیاں دیں تھرٹس تھے نیٹو سٹیٹس واپس لینے کا کہا گیا لیکن آج امریکی نائب صدر پاکستان کے ساتھ بیٹھتے ہیں قربانیوں کا اطراف بھی وہ کر رہے ہیں ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو کیا یہ امریکی صدر اور نائب صدر کی آرہ میں آپ سمجھتے ہیں تضاد ہے یا پاکستان کے رسپونس کے بعد پولیسی میں کوئی شفٹ آیا یا پھر امریکہ جو کچھ بھی کر رہا ہے جس طرح سے آپ نے کہا اپنے مفاد بھی کر رہا ہے لیکن کوئی شفٹ نہیں آیا ہے میری رائے یہ ہے کہ وہ ایک تقریر تھی اس کے بعد آپ نے خارجہ ان کے وزیر جو ہیں ریکس ٹیڈیسن کی بھی سنی ہوگی وہ اس کو ایک ڈگری نیچے لے آئی اور جو تیزی تندی تھی ان کے الفاظ میں اس میں نرمی لے آئے لیکن مقاصد وہی ہیں وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور آپ پھر ایسے لگتے ہیں کہ رد عمل میں حقہ بقہ کھڑے ہوں گے نہیں آپ تیاری کریں اور آپ اپنا بیانیاں بھی اپنی بھی کچھ توقع رکھیں یہ نہ کہیں کہ ہم صرف اتحادی ہیں نہیں آپ پارٹنرشپ بھی کنڈیشنل کریں امریکہ یہ پہچانے گا سمجھے گا وہ ایسا نہیں ہے کہ اگدم آپ کو ڈمپ کر دے گا اور ڈمپ کر دے گا تو وہ اپنے ویسے بھی اجینڈا پر کرے گا جب وہ ان کی فیلیرز بڑھتی جائیں گی افغانستان میں تو انہوں نے کسی کو پکڑنا تو ہے نہ وہ ہندوستان کو پکڑیں گے وہ ان کے بہت قریبی اتحادی ہیں اقتصادی سیکیورٹی میں اور سٹریٹیجک سیکیورٹی میں اور ظاہر ہے وہ افغانستان کو تو آکیپائی کیے ہوئے ہیں اور ان کو ان کی وہاں کی جسٹیفائی کرنی ہے فیلیرز اور ان کی جو ناکامیاں ہیں تو کس کو پکڑیں گے پاکستان تو آلریڈی تیشدہ ان کی نظروں میں خمسکم ان کی فوج کی نظروں میں ایک جسے کہتے ہیں ویپنگ بوائی ہے ایک ہے تیار جس کو اور کچھ ایویڈنس بھی دکھا سکتے ہیں وہ ہکانی گروپ کا کوئی دکھتے دیں گے کہ انہوں نے پشت پنائی کیا پشت پنائی کون اس خطے میں نہیں کر کون اپنی اپنی ہندوستان میں ایک ون ففت یا ایک چوتھائی ہندوستان اس وقت انسرجنسی میں ہم کہیں کہ وہ پشت پنائی کر رہے ہیں نہیں وہ اپنا کام جانے وہ جانے ہم کوئی اس میں تکلیف نہیں ہمیں افغانستان میں جو ہو رہا ہے کیونکہ بورڈر اتنا وسیع ہے اور اتنا کھلا رہ چکا ہے ریوالونگ ڈور کی طرح رہ چکا ہے ہمیں تشویش ہوتی ہے وہاں اگر امن نہیں ہے یا آدم استحقام کی مستقل قیفیت ہوتی ہے یا خانہ جنگی میں وہ پھر اتر آتا ہے جیسے نوے کی دہائی کی آپ کے اثرات ہم ابھی تک جی رہے ہیں مجھ سے پوچھے میں کراچی سے ہوں کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا پختون شہر ایسے نہیں بنائے کہ ہمارے اپنے پختون آئے یہ سب افغان ہیں جو اب رہ گئے ہیں گھل بس گئے ہیں لیکن اپنا کلچر وہ خود لے کے آتے ہیں ٹرائبل کلچر اور ہم نے ان کو کھلے دل سے ایکسپٹ کیا ہے سب کو آئیڈنٹیٹی کارڈز دیئے ہیں یہ تو بہت سخت چیلنجز ہیں شیریر احمان صاحبہ ان کو تو فیس کری رہے ہیں اب ایسے تمام چیلنجز کے ساتھ وزارت خارجہ کی جانب آئے وہ دعوی مسلسل کر رہا ہے کہ جو ملاقات ہوئی پاکستان کا موقع بڑے بھرپور طریقے سے پیش کیا گیا ہے لیکن کیا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات میں امریکی جو اعتراضات تھے اور پھر جو پاکستان کے خدشاتیں دور ہوگئے نورمل ہوا ہے دیکھئے اس رشتے میں نورمل تو آپ توقع رکھیں ہی نہیں آپ مستقل اسے کرائسس میں سمجھیں کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں افغانستان میں وہ اتنی نازک نہج پہ ہیں اور ان کی قابو میں نہیں آرے نیٹو تو ہاتھ اوپر کر کے چلا گیا تو میدان کس کے لیے صاف ہے پورا چالیس فیصد افغانستان چالیس سے پچاس فیصد افغانستان کم از کم رات کو طالبان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دن کو کابل کہتا ہے کہ اس کی ساک یا رٹ چلتی ہے جو بہت ڈیبیٹبل ہے بہت ایسے علاقے ہیں جو اب نو مینز لینڈ ہو گئے ہیں جو کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتے جس کی یہ اس طرح کے مسائل ہیں جو پاکستان کی خارجہ پالیسی لیکن یہاں ایک اور اہم پہلو بھی شریف رحمان صاحبہ ڈون حملوں کا معاملہ پاکستان کا یہ موقع کہ ڈون حملے ملکی خود مختاری کے خلاف ہیں امریکہ مسلسل نظر انداز کر دیتا ہے جنرل اسیمیلی اجلاس سے پہلے ہی پاکستان میں امریکی ڈون حملہ بھی کیا گیا وزیراعظم جب ملاقات کرتے ہیں امریکی نائب صدر سے تو یہ معاملہ نہیں اٹھایا جاتا اس ایشو کو اٹھانے کے لیے مناسب وقت نہیں تھا یا یہ ایشو کیونکہ تعلقات ایسے ٹینس ہیں تو اس کو دکھانا نہیں چاہیے میں سمجھتی ہوں اگر آپ کے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی موست وہاں سفارت کاری کریں تو آپ نے جتنے بھی پوائنٹس جو آپ پرائیوٹ میں نیجی محفل میں اٹھاتے ہیں وہ آپ تھوڑا بہت اس کا ایک جو اوپر کا حصہ ہے جیسے کہتے ہیں نا ٹپ آف دی آئیس برگ آپ اس کی اوپر کی تہپ پر تو کچھ ہنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے تاکہ ان کو آپ کے سیریوسنس کا آپ کے اس میں عظم کا پخت کی کا پیغام ملے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کاغذی کارروائی یعنی کہ آپ کنڈیم کر کے پھر پیچھے بیٹھ جائیں گے کیونکہ آپ کی پہلے ایک اگریمنٹ ہوتی تھی جنرل مشرف کی ٹائے میں آپ کی خفیہ اگریمنٹ تھی ڈرونز پر جس نے پاکستان کے لیے بہت ہر قسم کے خطرات کھولے ہیں اور اس پر ہی وہ ایک تکیہ رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں نہیں آپ مائنڈ نہیں کریں گے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دہشتگرد بھی ٹارگٹ ہوتے ہیں بھئی وہ ڈرون آپ اپنے لیے مانگی کہتے ہیں آپ کہیں کیا ہم ٹارگٹ کرتے ہیں ہمارے ایف سکسٹین بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ بہت کچھ نہیں بھی کر سکتے جو ڈرون کر سکتا ہے ٹارگٹ تو آپ اپنے سوائل پہ اپنی ذمہ داری لیں یہ تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی سوبرنٹی کا انکرزن ہوتا ہے اور آپ پھر وہاں دیکھیں دوسری میٹنگز بھی آئی ایم ایف وغیرہ کی ہوتی ہیں میں نہیں کہہ رہی کہ بوروئنگ کوئی غلط کام ہے سارے ممالک کرتے ہیں ہندوستان کرتا ہے سب کرتے ہیں لیکن آپ کے اخراجات آپ کی بیلنس آف پیمنٹس کرائسس ہونے جا رہی ہے سب کو نظر آ رہی ہے آپ کا اس لیے ایک چپکی میں سمجھتی ہوں اس لیے لگی رہی ہے لیکن ایک اور معاملہ یہ جو آپ لوگ اس کے خلاف تھے جس طرح سے آپ نے کہا کہ ٹرمپ کی جانب سے وقت نہ ملنے پر چیئرمن سینٹ نے بھی وزیراعظم کو نائب صدر سے ملاقات سے منع کیا تھا تجویز یہ دی تھی کہ ملاقات نہ کی جائے پیپلز پارٹی کا بھی یہی موقف تھا کیوں یہ خیال آپ کا ہے کشیدگی و مزید اضافہ نہیں ہو جاتا امریکہ کے ساتھ دیکھیں یہ اندر ایک فیصلہ ہوتا ہے وہاں آپ کی ایمبیسی کتنی اگریسف ہے آپ کا فورن آفیس کتنا اثر وصوق رکھتا ہے وہ ظاہر ہے سفارت خانے کے ذریعے ہوتا ہے اور ایمبیسٹر کا اس میں سختی کا اور سینیورٹی کا بھی بہت اس میں ایک کردار ہوتا ہے بہت فرینڈلی ضرور تھی بھر میں بہت سخت ایمبیسٹر تھی ان کو معلوم ہے کیونکہ ہمیں اس کے بغیر ہمارا کوئی دال نہیں گلتی اور یہ ہماری خارجہ وہ اپنی گردن ایک حد سے باہر نہیں کیوں کیوں کریں گے وہ میں ایک پولیٹیکل اپوائنٹی تھی میں گئی ہوں سپیڈ ڈائل آپ اس طرح اپوائنٹ کریں بندے کو اہم کیاپٹل میں جو سپیڈ ڈائل پہ ہو جو آپ پی ایم سے بات کر سکے جو آپریشنری ملٹری فیل میں بات کر سکے آمی چیف سے اس طرح ڈپلومسی ہوتی ہے یہ آپ رغایت کے مطابق نہیں چاہ سکتے وہ آپ برسلز پہ چھوڑ دیں بہت شکریہ شہیر رحمان صاحبہ سینیٹر شہیر رحمان صاحبہ آرین امہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے حمراتی اور ڈپلومسی کو کس ٹریک پر لے کر جانا ہے کس طرح سے بہرمڈ اقوامی دنیا میں بات کرنے اس پر بڑی مفصل گفتگو ہم سے کی ایک بریک یہاں پر لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد سیاسی اور اسکری قیادت کا جو موقف ہے وہ بیرو دنیا میں کیا ہونا چاہیے اس پر ہم بات کریں کہ دیکھتے رہے یہ نیوزار بھنا چاہیے میاں صاحب کو جب سے وزارت عظمہ سے ہٹایا گیا ہے حکومت نے کھل کر اداروں پر تنقید کی ہے اور اسکری قیادت کے ساتھ تناؤ بھی واضح نظر آیا ویسے تو براہ راست دونوں جانب سے کوئی بیان نہیں دیا گیا لیکن نونگ لیگ کی قیادت مسلسل تیسری قوت کا ذکر کر دی رہی یہی وجہ ہے کہ حکومت اب ان معاملات میں بھی خود مختار ہونا چاہتی ہے جس میں کچھ ماہ پہلے تک اسکری قیادت کی رائے کو لازم سمجھا جاتا تھا اس کی واضح مثال خارجہ پالیسی سے متعلق ہماری سیاسی اور اسکری قیادت کا الگ الگ سٹینڈ ہے امریکہ کی نئی افغان پالیسی کے اعلان کے بعد آرمی چیف چھ ستمبر کو اپنے خطاب میں واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان کو نہیں دنیا کو ڈو مور کرنے کی ضرورت ہے کی جانب دیکھیں تو مسلسل اپنے اندر کی خرابیوں کا تذکرہ بھی ہے اور اپنے گھر کو صاف کرنے کی بات بھی کی گئی ہے پہلے وزیر خارجہ خواجہ آسف نے یہ بات کہی پھر وزیر داخلہ احسان اکبال بولے اور کل ہی ساد رفیق نے بھی در بھی اختلافات کی وجہ بن رہی ہے سابق وزیر داخلہ چودری نسار ناراض ہیں مسلسل حکومت کی اس پالیسی کے خلاف بیانات بھی دے رہے ہیں اور آج قومی اسیمبلی میں جس طرح سے وہ مخاطب ہوئے تو ان کے انداز بیان سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ حکومت نہیں بلکہ آپوزیشن بینچز پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے پہلے ان کی بات سنیے ہیں چودری نسار کی گفتگو آپ نے سنی مسلسل حکومتی پالیسی سے ناراض ہیں لیکن حکومت پہ الحال ان پر جو بھی باتیں ہو رہی ہیں اس پر کان دھرتی دکھائی نہیں دے رہی ہے نون لیگ خارجی اور دفاعی معاملات میں خود مختار ہونا چاہتی ہے اور مسلسل اس حوالے سے ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے جن میں شاید کچھ عرصے قبل تک عسکری قیادت کی مشاورت لازمی سمچی جاتی تھی مثال کے طور پر پچھلے ہی ہفتے وفاقی کابینہ نے آئی ایس آئی میں سیویلین افسران کی تعداد میں اضافے کی منظوری تھی ہے آئی ایس آئی کے سیویلین ڈی جیز کی تعداد ایک سے بڑھا کر چار کر دی گئی ہے اس پوسٹ پر اکیس گریٹ کا آفیسر اپوائنٹ کیا جائے گا جو میجر جنرل کے رینک کے برابر ہوگا اسی طرح حکومت نے آئی ایس آئی میں ڈیپٹی ڈیریکٹر جنرلز کی تعداد بھی آٹھ سے بڑھا کر پندرہ کی ہے یہ بیس گریٹ کی پوسٹ ہوگی جبکہ اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈیپٹی ڈیریکٹر جنرلز کے بیس نئے عوضے مطارق کر آئے گئے ہیں تو یہ تمام تر عوضے سیویلینز کو ملیں گے بظاہر ایک اچھا اقدام ہے کیونکہ آئی ایس آئی میں سیویلین افسران کی ترقیان ایک بڑا مسئلہ تھیں جس سے مطالق جون دوہزار تیرہ میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی گئی جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے آئی ایس آئی کے سیویلین افسران کو فیڈرل سرویسز ٹریبیونل سے رابطے کا مشورہ دیا تھا یہ آئی ایس آئی کے سیویلین افسران کا دیرینہ مطالبہ تھا جسے اب آخر کار حکومت نے پورا کیا ہے لیکن یہاں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر شاید اسکری قیادت کی مشابرت ضروری تھی لیکن اس اہم فیصلے میں اسکری قیادت سے مشابرت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے سیویلین افسران کے لیے جو نئی پوسٹ ہیں اس کی تشکین کی سمجی ضرور بزارت دفاع کی جانب سے پیش کی گئی تھی لیکن جس اجلاس میں اس کی منظوری دی گئی اس اجلاس میں کوئی اسکری اہددار شریک تھا اور نہ ہی اسمجی کی منظوری پہلے سے سیویل اور اسکری قیادت میں کسی کی سمجی کوئی مشابرت ریپورٹ ہوئی تو آئی ایس آئی نے اس معاملے پر کوئی واضح ردعمل نہیں دیا اور اسے وزیراعظم کا اختیار بھی قرار دیا گیا اب ایسے حالات میں پھر حکومتی نمائندوں کی جانب سے دبے الفاظوں میں اور کمی کھل کر اداروں پر جو تنقید ہے وہ کتنا تناؤ پیدا کرے گی انتہاں ڈیولپمنٹ پر ہم بات کریں گے دفاعی تذیعہ کار اکرام سیگل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ اکرام سیگل صاحب آپ کا حکومت کی جانب سے جو بیانات ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے پھر این ای ون ٹوئنٹی الیکشن کے دوران بھی اداروں پر تنقید کی گئی ہے جس کی اپوزیشن اب بڑی کھل کر تشریح کر رہی ہے کل عمران فان صاحب نے کہا کہ مریم نواز کھل کر فوج کے سامنے آئی ہے اپنے ادارے یا فوج کو نون لیگ بدنام کر رہی ہے حکومت اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی ہے لیکن یہ جو کھجاؤ ہے یہ کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ تو بہت خطرناک چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ آبال میں ضرور دعات دیتا ہوں مریم نواز کو کہ انہیں بڑی سکسیسفل کیمپنگ کی ایون دو پی میل کی مجورٹی ریڈیوز کی گئی لیکن آپ جیتنا جیتنا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں لوگ کو یہ نہیں سننا چاہتے تھے یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ اپنے فوج کے خلاف باتیں کریں اور اپنے اپنے اپسٹیبلشمنٹ خلاف باتیں کریں اور یہ اگر ایک سٹنگ گورنمنٹ ایک سٹنگ گورنمنٹ اپنے خود فوج کو تارگیٹ کرتی ہے خود اسٹیبلشمنٹ کو تارگیٹ کرتی ہے جوڈیشری کو تارگیٹ کرتی ہے تو پھر کسی انسٹیوشن کو وہ چھوڑتی ہے کسی انسٹیوشن کو مانتی نہیں ہے تو پھر اگر آپ کانسٹیوشن پر جاتے ہیں تو بیسک کانسٹیوشن کی جو فنڈیمنٹل پرمائیس ہے وہ ہے ایکسپٹنس اپ دے رول آف لاؤ اور اگر آپ رول آف لاؤ کو آپ یہی کرتے ہیں آپ اٹیک کرتے ہیں رول آف لاؤ کو اور اس کی رول آف لاؤ کو جو انفرس کرتے ہیں انسٹیوشن ان کو اٹیک کرتے ہیں تو پھر تو ایک بہت ڈینجرس کسیم کا ایک سیچویشن ہو جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کنگریٹ کرنا چاہیے پی اے ملین کو کہ آپ نے ایک وکری جیتا ہے اب آگے جو ہوگا وہ نہیں پتا کیا نہیں ہوگا اپیلے شپیلے ہو نہیں لیکن تب ہی بھی on the face of it on election day وہاں پر ان کی majority تھی by 14,000 votes لیکن وہ 14,000 votes آپ نے کس پرائس پر کیا کیا اپنے انسٹیوشن کو ریڈکول کیا یہ صرف انگریری معاملات نہیں ہیں ایک رام سیگل صاحب جو بیرونی معاملات ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں سیویل اور اسکری قیادت کو انٹرنیشنل فورم پر سخت چیلنجز کا سامنا ہے نئی افغان پالیسی پر امریکہ کھل کر انظام لگا رہا ہے ہماری حکومت دفاع کرنے کے لئے اقوام متحدہ میں اس وقت موجود ہے ایسے وقت میں ہمارے وزیر خارجہ وزیر داخلہ کی جانب سے جو بیانات ہیں گھر کی سفائی کی بات ہے آرمی چیف دنیا سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے خارجہ پالیسی میں کچھ تضاد نظر آ رہا ہے سپارتی سطح پر آپ سمجھتے ہیں اپنے لیڈرشپ کے اوپر اور وہ چھوڑ کر کے اچھے لوگوں لیڈرز ہیں پی اول کے انہیں خود اپنے لیڈرشپ کو بتایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے اوپر کریں گھریز کریں اسی چیزوں سے دیکھیں شریف فیملی کی فیصلہ کرنا ہوگا کہ بھئی آپ شریف فیملی کو پاکستان سے بڑا سمجھتے ہیں اور یا پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ آپ سے بڑا سمجھتے ہیں تو پھر آپ کروائی کرتے رہے اور ٹھیک ہے آپ کو ووٹ ملتے ہیں اور اگر چھے ووٹ اسی طرح ملتے رہیں گے اور پاور میں آئیں گے تو پھر آپ پاکستان کیا کرے گا پھر ریچولی اگر ایک گورنمنٹ جو sitting گورنمنٹ ہے اپنے institution کو attack کرتی ہے اپنے primary institution کو attack کرتی ہے تو ایک ایک بہت dangerous situation create ہوتا ہے اور ایک 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 ملتے سیچویشن جس طرح مریم نواز بی بی کی victory speech جو تھی ایک 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 اس پر آدمی کو تنقید کرنا چاہیے اور جتنے بھی same پی ایم 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 جو وجہ بنے ہوئے ہیں حکومت دوزار ساتھ کے بعد سے غیر اعلانیہ طور پر خارج اور دفاعی جو معاملات تھے فوج کے سوپر ہوئے تھے لیکن اب تمام اشوز پر حکومت خود سے خود مختار ہونا چاہتی ہے ایس ایم 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 کیا کرتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ایک سویلین زیادہ پیٹریوٹک ہوتا ہے ملیٹی زیادہ پیٹریوٹک جتنے پاکستان کی عددار ہیں زیادہ پیٹریوٹ ہیں اور اس کے اندر کوئی شکل نہیں ہے اس بیعث میں چاہتا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کی جو close allies ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ PMLN کے hierarchy جو PMLN کی followers وہ کیا کہتے ہیں PMLN جو ہے پیٹریوٹک پاکستانیز ہے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے فلوج کے خلاف کے ابھی جو لیٹس پولز ہوئے ہیں گیلپ پولز اس کے اندر زیاد ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ ایٹی سکس پرسنٹ ایٹی سکس پرسنٹ تو آپ اس کو کسی نظر اگر اگر آپ بلکل نظر انداز نکے جا سکتا بہت شکریہ بہت ہوگی طالب الموکی نشے کی لط مستقبل قدیم کو کس طرح سے چاٹ رہی اس پر بات کریں گے کراچی میں کل ہی منشیات فروشوں کا ایک گروہ پکڑا گیا جو کالجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ کو آن لائن ڈرگ سپلائی کرتا تھا بہت منظم گروہ تھا جس کا حصہ خواتین بھی تھی اور یہ گروہ آن لائن لڑکے لڑکیوں سے دوستی کر کے پہلے انہیں نشے کا عادی بناتا تھا اور پھر منشیات پر ارد کرتا تھا تو یہ سارا کام آن لائن ہو رہا تھا اور اب آخر کار درخشان پولس شمار سامنے آئے ہیں اور اس وقت پاکستان میں اسی لاکھ سے زائد اپراد منشے کے آدھی ہیں جن میں ایک بڑی تعداد اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے طلبہ کی بھی ہے خیبر پختونخواہ کے تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال سے متعلق سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا انٹی نارکوٹیکس فورس اور پولس کے اختیارات کم کر سبائی سطح پر انٹی نارکوٹیکس ونگ قائم کیا جائے گا اور مہتما ایکسائز ان ٹیکسیشن کے ماتحد ہوگا یہ ونگ تو خیبر پختونخواہ اس معاملے سے کس طرح سے نمٹ رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے ترجمار حکومت خیبر پختونخواہ مشتاق غنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ مشتاق غنی صاحب آپ کا کپی میں تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال بڑھ رہا ہے یا تک سپریم کورٹ بھی بڑی برہم ہو چکی ہے سبائی حکومت سے تفصیلی ریپورٹ بھی سپریم کورٹ نے مانگی ہے آپ کیا پتہ لگا سکیں ہے ذمہ دار کون ہے اور اس مسئلے پر کون کون سے ایک دمات ہیں جو اب تک اٹھائے گئے ہیں ایک تو کچھ جو ریپورٹ آتی ہیں ایگزیجنیشن بھی بہت زیادہ ہے اتنی بات بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ پورے پاکستان کے اداروں کو دیکھ ہے تو یہ جامی یانگسٹرز ہیں وہاں کوئی اس طرح کی قبھات لوگ لے جاتے ہیں جو سماج دشمن اناثر ہیں ہم نے پہلے بھی ماضی میں بھی ایسا کریک ڈاؤنز کی ہیں یہاں پہ ہمیں آئیس کی اطلاع ملی تھی پہ پشاور یہ ایک میسیج دیا ہو ہے ریسیٹ ایک میٹنگ بھی ہوئی جس میں ہم نے یہ کہ ہمیں کسی یونیورسٹری کے اندر سے یہ اطلاع ملی کہ اس کے اندر یا اس کے ہوسٹس کے اندر کسی قسم کی منشیات یا ریلیٹیو ریپورٹ ہوئی تو ہم یونیورسٹری کی ایڈمیسٹری کیونکہ جس کا ادارہ ہے وہی ریپورٹ ہے ان کے پاس اپنے سیکیورٹی گارڈ بھی ہیں ان کا چیکنگ کا سسٹم بھی ہے تو ان سائیڈ یونیورسٹری جو ہے یہ ہم نے کافی میز لی ہیں لیکن اب اس میں ایک اور ایشو ہوتا ہے ہزاروں سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یونیورسٹری میں اور ہر ایک جامعہ تلاشی بھی نہیں کر سکتے تو یونیورسٹری کے اندر تو نہ یہ چیز فروخت کر سکتا ہے لیکن باہر سے کوئی لڑکا لے جائے اندر تو وہ ایک آپشن ضرور موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے یہ کہ آپ کے ہوسٹلوں کے وارڈنز جو ہیں اور باقی بھر کے تعلیمی داروں کی سکیورٹی کے حوالے سے میکینزم تو بنایا گیا تھا سکیورٹی کے باوجود منشیات تعلیمی داروں کے اندر مل رہی ہے لیکن اندر مل رہی یونیورسٹی ملازمین بڑے بڑے نام اس کے اندر ملعویس ہیں عدالت بھی اس کا ذکر کر چکی ہے ایسے ناصر کی نشان دہی اور ان کو گرفت ملانے کی حقومت کیا کر رہی ہے پولیس ٹوٹلی ڈیپ پلیٹسائز اور انڈیپینڈنٹ ہیں ان کو اس طرح کی چیزوں کو قابو کرنے کے لیے انسٹرکشنز کی ضرورت بھی نہیں وہ از خود ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اپنے سادہ کپڑوں میں بھی لوگ پولیس نے جگہ جگہ ڈیپیوٹ کوشش کر رہی ہے اور ہارے خار طور پر پشاور اور یہ جو علاقے ہیں آپ کو پتا ہے کہ فاتا سے ایجیسنٹ فاتا میں ہماری عملداری نہیں ہے لیکن آدھے گھنٹے میں فاتا سے پشاور